جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اندولیکہ اویل کے بارمین اس کو کب کیسے اور کیوں نہیں لگانا شاہی ہمیں اس لئے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس تیل کے فائدے کے بارے میں دوستو اگر آپ کی مین فول کی پروبلم سے یعنی کی ڈینڈرف کی پروبلم ہے تو دوستو آپ ان دکت میں بھی اس تیل کو لگا سکتے ہو یا آپ کے بال جھڑتے ہیں آپ جب ناتے ہو یا جب کنگا کرتے ہو آپ کے بال جھڑتے ہیں تو آپ اس دکت میں بھی اس تیل کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کے بال ٹوٹتے ہو اس دکت میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر آپ کے بال ڈیمیج ہو گئے ہیں آپ اس دکت میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا بالوں میں فیاس ہوتی ہو آپ اس دکت میں بھی یوز کر سکتے ہو اور یہ آپ کے بال بھی بڑھاتا ہے یعنی کی جو بال آپ کی اڑھ چکے ہیں ان کو یہ بڑھاتا ہے یا بال نہ آنا ہو ان دکت میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا بالوں میں چپ چپات سا رہتا ہو آپ اس دکت میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کے بالوں میں خجلی ہوتی ہو آپ کے بالوں میں خجلی سا محسوس ہوتا ہو خجانے کا من کرتا ہو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا بالوں میں کمی آگئی ہو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو بالوں کی جڑے مجبوط کرتا ہے یعنی کی اندر تک بالوں کی نشو تک یہ تیل پہنچتا ہے اور پھر یہ بالو کی جڑوں کو مجبوط کرتا ہے جس سے کہ آپ کی بالو کی ٹوٹنے کی سمسیہ جڑنے کی سمسیہ بال کی ڈیمیج ہوتا ہے یا پھر آپ کے بال میں فیاس ہوتا ہے چپ چپاٹ ہوتا ہے اس کو یہ دور کرتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ عمر سے پہلے زفید بال ہو جاتے ہیں اس دکت کو بھی یہ دور کرتا ہے اور یا زیادہ تار بال جڑنے کو بھی روکتا ہے یا گنجا پنوں اس کو بھی دور کرتا ہے دوستو اب ہم اس کی یوز کرنے کے طریقے کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو آپ کو رات میں سوتے ہوئے سونے سے تیس منٹ پہلے آپ کو اپنے بالوں میں اچھی طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے جینٹل طریقے سے مساج کرے لڑکے ہو یا لڑکیاں اگر لڑکے ہیں تو کوسس کرے آپ کے بال چھوٹے ہونے چاہیے اگر لڑکے ہیں اور آپ اور آپ سبھی کو اس تیل کو اچھی طریقے سے جڑو میں اس کی مساج کرے پانچ سے دس منٹ تک اس کے بعد یہ رات بھر آپ کو بالوں میں لگا رہنے دے اور مین ہو یا وہ مین یعنی لڑکا ہو یا لڑکیاں جس سے آپ کو کافی اچھا ریجلٹ ملے گا یعنی کی آپ کے بالوں میں جو کمی تھی وہ دور ہو جائے گی لڑکے ہو یا لڑکیاں دوستو اگر آپ اس تیل کو صبح لگاتے ہو تو آپ کو اس کا ریجلٹ ڈیلے دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ تیل کو لگانے کے بعد آپ کو باہر بھی جانا پڑتا ہے اور پولیشن دھول ڈشٹ کا جھنجٹ رہتا ہے اور یہ تیل اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہے تو زیادہ اچھا یہی رہے گا جیسے کی دوستو میں نے آپ کو پیشے بتایا ہے دوستو میں نے آپ کو اس تیل کے یوز کرنے کے بارے میں بتایا ہے اس کو کب لگانا شاہی ہے اس کے کیا سائیڈ فیکٹ ہے اور اس کے کیا فائدے ہے دوستو اگر آپ کو اس سے بھی ہٹ کر کوئی میرے سے سوال کرنا ہو تو دوستو آپ میرے پر کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر سکتے ہو میں آپ کی کمینٹ کا وستار روپ سے جواب دھوں گا دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو ایتی اندولیکھا ویل کی فلو انفرمیشن شاہی جان کریں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے نہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھینکیو تھنیوار